ملک میں دہشت گردوں کی کاروائیوں میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے بلوچستان لیبریشن آرمی کے سرمچاروں نے کولو کے علاقے باریلی کے مقام پر پاکستانی مردود فوج کے ایک کافلے کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جس کی زد میں آ کر ایک فوجی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور اس میں سوار مردود کیپٹن صغیر اور مردود میجر جواد سمیت نو مردود فوجی جہنم وصال ہو گئے حملے کے بعد بلوچستان لیبریشن آرمی کے سرمچار بحفاظت اپنے کیمپ لوٹ گئے بھینکر آرثک سنکٹ سے جوچتے پاکستان کے سامنے نیا سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے ابھی تک تو پاکستانی پردھان منتری شہباز شریف دیش کو کنگالی سے بچانے کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں لیکن اب ایک خبر سامنے آئی ہے جس نے پاکستان کے پردھان منتری شہباز شریف ہی نہیں پوری پاکستانی حکومت کی نید اڑا دی ہوگی لیکن آئی ایم ایف راحت پیکج اپنی شرطوں پر دیتا ہے اس کی شرطیں ماننا بھی پاکستان کے لیے مشکل ہے پہلے بھی آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لے کر پاکستان شرطوں کا اُلنگھن کر چکا ہے اس حد کا گصہ بلوچوں کے اندر اور تالیبانیوں کے اندر ہے پاکستانی فوج اس کو جھیل نہیں پا رہی ہے ہر ہفتے بلکہ کئی بار تو ہفتے میں دو بار کبھی فوج کا کونوائر اڑا دیا پولیس ٹیشن کے اندر دھماکہ کر دیا پولیس ٹیشن پہ لارکیڈ لانچر مار دیئے کبھی ہم سنتے ہیں کہ جو فوج کے کیمپ تھے جہاں پہ فوجی سو رہے ہیں ناچ رہے ہیں اُڑ دنگا کر رہے ہیں ہم اس کو اڑا ڈالا یہ حد کا جو ہے بلوچ اور ٹی ٹی پی ان سے بدلہ لے رہے ہیں ان کے پاس میں ایک ہی ڈرامہ ہے کہنے کو بھارت نے کروا دیا بھارت نے کروا دیا اب یہ بات سب کو پتا ہے جتنا انہوں نے ستایا ہے تالیوانیوں کو اور ان کو وہی چیزہ ان کے اوپر آ رہی ہیں اس سے بڑی بات یہ بھارت نے کبھی بھی نہیں کیا کہ ہم تھاؤزنڈ کٹس دیں گے پاکستان کو نہ بھارت کبھی ایسا کرنا چاہتا تھا پاکستان ضرور ایسا کرنا چاہتا تھا بھارت کے ساتھ بھارت کو تھاؤزنڈ کٹس دیں گے ہر جگہ دھماکہ ہوگا ہر چوک چورہ ہے جب ہم پھٹیں گے تو بھارت کی سرکار گھٹنوں پہ آ جائے گی بھارت کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن پاکستانہ جرور گھٹنوں پہ تو کیا وہ نالی میں پہنچ گیا ہے پاکستان اپنے قبر میں بھی بہت ہی جلدی جانے والا ہے ملک میں سلامتی کی صورتحال سنگین ہونے لگی تاکہ تھانہ گومل پر بھی دہشتگردوں نے حملہ کر دیا پولیس کے مطابق پندرہ کے قریب دہشتگردوں نے ہانے پر حملہ کیا جیسے مہارت سے ناکام بنا دیا گیا پولیس نے دہشتگردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا پولیس کی بہادی نے ملزمان کو باکھلا دیا اور انہوں نے رہے فرار اختیار کی حملے میں کوئی پولیس اہلکار زخمی نہیں ہوا آئی جی خیبر پختون خان نے دہشتگرد حملے کو ناکام بنانے پر اہلکاروں کے لیے پچاس ہزار روپے نام کا اعلان کر دیا انہوں نے پولیس اہلکاروں کو تاریفی حسنات دینے کا اعلان بھی کیا ادھر بندرہ کے سی ڈی ڈی نے کاروائی کی اور تین دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا ملزمان لکی مرور ڈی آئے خان اور بندرہ حملوں میں ملوث ہیں دہشتگرد فرار ہونے پر مجبور ہو گئے آئی جی خیبر پختون خان نے دہشتگرد حملے کو ناکام بنانے پر اہلکاروں کے لیے پچاس ہزار روپے انعام کا اعلان کیا پاکستان تین ارب ڈالر کے زخائر رکھتا ہے پیٹرل کی قیمتیں بنگلہ دیش کے اندر 307 انڈیا کے اندر 296 پاکستانی روپے کے حساب سے اور پاکستان کے اندر اس ٹائن پر 2500 روپے ہے مہنگائی کی شرح انڈیا کے اندر 5.7% ہے بنگلہ دیش کے اندر 8.7% ہے اور پاکستان میں ڈبل نہیں ٹرپل لگا لیں 27.6 فیصد ہمارے یہ مہنگائی کی شرح چل رہی ہے اب آپ کو ہر حال میں اس خطرناک جھولے میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے جس سے آپ کی چیخیں نکلیں گی نکلیں گی کیونکہ یہ حکومت کی خوشی ہے بہت بڑی کامیابی ہے اور ہماری جو سابقہ اور موجودہ حکومتوں نے ہمیں اتنا مکروز بنا دی ہے کہ ہماری اگلی کئی نسلیں اسی طرح کرزوں کے بوجھتے لیں پیدا ہوتی چلی جائیں گے خستہ حال ایکنومی کو سمحالنے کے لیے ویدیشی کرج کی ضرورت ہے حالانکہ پاکستان کے کئی قریبی اسلامی ملک بھی اسے کرج نہیں دے پائے ہیں پاکستانی حکومت آئی ایم ایف سے راحت پیکج کی گوہار لگا رہی ہے کیا آپ اسے واقعی خوشی اور کامیابی کہیں گے دل پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیے کیا کیا واقعی خوشی اور کامیابی ہے یہ کیسی خوشی ہے یہ کیسی کامیابی ہے جس سے مہنگائی کے چکی میں پستے ملک کے بائیس کروڑ سے زائد عوام ایسے میں اس بار پاکستان کی دال گلنی مشکل ہے پاکستان میں مہنگائی بھی چرم پر ہے اور وہاں کی میڈیا ریپورٹ کی اگر مانے تو پاکستان میں آٹا چاول دال دودھ انڈا بھی اتنا مہنگیا ہو گیا ہے کہ لوگ خرید نہیں پا رہے ہیں پاکستان کا الگ الگ حصوں میں بٹنا کوئی بڑی بات نہیں ہے وہیں اٹلانٹک کاؤنسل کی اور سے کرائے گئے سروے کی بات کریں تو روس پاکستان افغانستان جیسے دیشوں کو لوگ کر دنیا بھر کے لوگوں سے رائے مانگی گئی کیا پی ڈی ایم حکومت اور اس کے اتحادیوں کو اس بات کی خوشی ہے جیسے خوشی کہہ رہے ہیں کامیابی کہہ رہے ہیں جسے آٹا چاول دالیں گھی سمیت تمام اشیاء خورو نوش سروے میں آئے لوگوں کے جواب کافی چونکانے والے تھے سروے کچھ اس طرح تھا کہ دنیا دو ہزار تین تیس میں کیسی دکھے گی جس میں لگ بھگ آدے یعنی چھالیس پرتیشت لوگوں نے یہ سجھاپ دیا کہ یوکرین یودھ جلد رکنا چاہیے خزانہ ساگڑار سمیت پوری پی ڈی ایم حکومت اور اس کے اتحادی بڑے خوش ہیں اور کیوں خوش ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے خلاف یودھ دھرتی پر سب سے بڑا یودھ ثابت ہو سکتا ہے پرمانو ہتھیواریوں کا اس میں اپیوگ ہو سکتا ہے اور یا دھرتی پر اچھل پتھل مچا سکتا ہے یہ صاف تھا کہ اس سروے میں لوگوں نے دو ہزار تین تیس تک روت کے سمبھاوت پتن کی اور اشارہ کیا تھا کوئی کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف سے کرزہ لے لیں گے کوئی کہتے ہیں امداد لے لیں گے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہی ملک کے لوگ باہر کے ممالک کے اندر جا کے جس طریقے سے پرفارمنس دیتے ہیں وہ کتنی شاندار ہوتی ہے صورتحال ابھی یہ ہے کہ ذرہ مبادلہ کے زخائر انڈیا کے اندر میں چھوٹے سے کمپیرزن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں 576.6 ارب ڈالر ہیں بنگلہ دیش جو ہم سے جدہ ہوا ہمارے بعد بنا وہ اس ٹائم پر 32 ارب ڈالر کے ذرہ مبادلہ کے زخائر اپنے پاس رکھتے ہیں اب پاکستان کے دو یا دو سے زیادہ ٹکڑے ہو سکتے ہیں وہاں برباد ہو سکتا ہے ایسی آشنگ کا جاہر کی گئی ہے اٹلانٹین کاؤنسل کے سروے کے اندرسار بڑی سنکھیا میں لوگوں کا ماننا ہے کہ پاکستان اگلے دس سالوں میں دھراشائی ہو سکتا ہے بلکہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کر سامنے آئے گی اور وہ خطرہ کیا ہے وہ خطرہ ہے بدمنی کا وہ خطرہ ہے لوٹ مار کا وہ خطرہ ہے چوری ڈکے تھی اور آزنی کی بارداتوں میں اضافہ کا جو خاص طور پر ملک کے بڑے شہروں میں حد درجہ اضافہ کر چکی ہے سات پتیشت لوگوں نے محسوس کیا کہ امریکہ کو بھی ایسا بھاگے دیکھنا پڑ سکتا ہے اس کا بھوشی بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے لگ بھگ 21 پتیشت لوگوں نے کہا کہ روس اگلے دس سالوں میں ایک اصفہ زاج بننے جا رہا ہے دیکھئے یہ جو ہم نے ایک عادت اپنا لی ہے بہت تیس پینتیس سالوں سے کہ کوئی آئے گا اور ہمارے کام کر دے گا کوئی آئے گا ہمیں بیل آؤٹ کر دے گا ریفارم ہم خود نہیں کرنا چاہتے اپنی جیو پولٹیکل پوزیشننگ کو یوز کر کے معاشی سلوشنز ڈھوٹتے رہے ہیں تو یہ سروے کتنا صحیح ہوتا ہے کتنا گلت یہ تو پتا نہیں لیکن پاکستان کے لیے جو سوال کھڑا کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ گلت نہیں ہے پاکستان کے ورطمان حالاتوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بہوشوانی سچ بھی ہو سکتی ہے کے ساتھ ہی دس پرتیشت لوگوں کا انمان تھا کہ اگلے دس ورشوں میں افغانستان ایک وفل زاج بننے جا رہا ہے آٹھ پرتیشت لوگوں نے پاکستان کے لیے یہی بہوشوانی کی تھی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا بٹوارہ ہو سکتا ہے یا پوری طرح برباد ہو سکتا ہے جو اس آئے میں پروگرام جس کی حکومت کو خوشی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں چیخیں گے چلائیں گے اور شاید کچھ تو مری جائیں گے مگر یہ توفہ خوشی خوشی حکومت آپ کو دے رہی ہے اس کے کئی الگ دیش بن سکتے ہیں یا یہاں پوری طرح برباد ہو سکتا ہے یہ سروے اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج تک پاکستان میں جیدہ تل لوگتانترک سرکارے اپنا کاریکال پورا نہیں کر پائیں ہیں پاکستان کی معیشت کی آئی ایم ایف سے باتچیت کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے آئی ایم ایف سے بڑے عرصے سے باتچیت چل رہی ہے اور ہمیں 23 دفعہ بھی آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بات یہ اکل و فہم کے اندر ذہن و گمان میں بھی ہمارے بات نہیں آئی کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا بھی سیکھ لیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا تو ہم لوگ نے جیسے بھولی گئے ہیں ایکنومکلی ٹی ٹی پی بی ایل اے اکھٹے ہو کر یمراج بن چکے ہیں پاکستان کے لیے بلکہ یمراج سے بھی برے ثابت ہو رہے ہیں آپ دیکھو کوئی ایک رشیہ سے بھی ایسی خبریں آج کل نہیں آتی ہیں کہ رشیہ کی جو فوج ہے آرمی ہے وہ ٹینک لے کے گھس گئی ہو اور یوکرین کے پولیس ٹیشنز ٹینک سے اڑا دیئے ہو راکٹ لانچر سے اڑا دیئے ہو بندوقوں سے اڑاتے چلے جا رہے ہیں کچھ نہیں تو اس کے اندر جا کر حملے کر رہے ہیں اگر بات کریں پچھلے ایک سال کی یعنی پچھلے ایک سال سے اب تک تقریباً آٹھ نو تو میں نے آپ کے سامنے ویڈیو ڈالے ہیں کہ آٹھ نو تھانے کے اندر بلاسٹ ہوا پاکستان کے آٹھ سے نو تھانوں کے اندر بلاسٹ ہوا صرف تھانوں کے اندر بلاسٹ یہ وہ خبریں جو باہر آگئی کئی خبریں سمفتہ پاکستان سے باہر بھی نہ آتی ہوں جو باہر آئی وہ میں نے آتی پہنچانے کوئش کر رہی تو آٹھ دسکا تو میں نے اسی چینل پر بتایا ہے آٹھ نو ان تھانوں کے اندر بلاسٹ ہوا اور ہر بار جو بلاسٹ کرنے والا تھا وہ نامعلوم ہی رہا ابھی تک بھی کوئی ایسی بڑی خبر آئی نہیں ہو سکتا ہے اندر ہی اندر کئی پکڑ لیا ہو تو کہہ نہیں سکتے پر ایسے خبر آئی نہیں ہوگی پاکستانی بڑی ڈھنڈورہ پیٹ پیٹ کے بتاتا ہے کہ دیکھو ہم نے ان دہشتگردوں کو پکڑ لیا ہم نے اتنے دہشتگرد ہلاک کر دیئے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا خوب ڈھنڈورہ پیٹ پیٹ کے بتاتا ہے تو ایسے کئی خبر تو آئی نہیں کیا پتا پکڑ بھی لیا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر یہ پکڑ بھی لیتے ہیں تو کیا ہے جیسی سنکھیا ہے بی ایل اے والوں کی تالیبانیوں کی اس پبلک میں ان کے جو سوچ کہ ہی آتا ہے بلکہ آپ کو شاید ہی بڑی عجیب چیزیں لگیں مگر اگر تالیبان میں باقاعدہ ایک انٹرویو ہوتے ہیں باقاعدہ اس کے لیے جیسے جوب انٹرویو ہوتے ہیں اس پرکار سے چھوٹا سا ٹیسٹ کے تروں گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے بہت لمبی بھیڑ آتی ہے کہ اس کو سوسائیڈ بومبر اپنے چھاتی میں بم باندھ کے جا کے پھٹے گا جو لوگوں کو وہ opportunity نہیں ملتے وہ بہت دکھی بھی ہو جاتے یہ سچائی ہے یہ تالیبان تحریکے تالیبان بیلے اس کے اندر لوگ اتنا زیادہ ان کے مائنڈ اتنے زیادہ گصے کی بھاورہ سے بھر چکے ہیں کہ وہ اس حد تک جانے کے لیے بھی تیار ہیں صرف کس لیے پاکستانی فوج کی دھجیان کیونکہ پاکستانی فوج اب سوہاویک سی بات ہے یدی کوئی ویکتی ہے اس کے پتا کو اس طریقے سے گائب کرا دی ہو پاکستانی فوج یا کسی اور پریوار میں جو اس کا سہارا ہے اس کے آدھی جنگی تو پاکستانی فوج نے گائب کرا دی ہے کوئی پتا بھی نہیں ہے جندہ ہے کہ مر گئے کہاں ہے لاز تک بھی نہ ملے تو سوہاویک سی بات ہے اس کے اندر گصت ہوگا پھر اس کے اندر ڈر نہیں ہوگا مرنے کا ویسا ہی ہم کو یہاں پر ہوتا ہونا در ہے اسی لیے آئے دن کوئی آپ دیکھ رہو کوئی ایسا ہفتہ نہیں آتا ہے جب فوج کی کونوائی پہ حملہ کیا فوج کے کیمپ تھے وہاں حملہ کیا پولیس تھانوں پہ حملہ کیا پولیس جیپ پہ حملہ کیا یہ سب بہت ہی عام باتیں ہو گئی ہیں پاکستان کے اندر